موسیقی ہم سایہ ملک میں کالدن تنظیموں اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاک فوج کا اظہار تشویش دہشت گردوں کے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب مادر وطن کی خاطر قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت حکومت کے معاشی بحالی کے منصوبے میں ہر ممکن معابنت کا عظم پی ٹی آئی نے تین چار بار الیکشن کی پیشکش کو کیوں ٹھکرایا وقت کیوں زائے کیا جس دن یہ راز کھل گیا سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی پرویس خٹک کا ویڈیو بیان کہا چیرمین پی ٹی آئی ملک میں انتشار چاہتے تھے ہٹ دھرمی نہ دکھائی جاتی تو اب تک الیکشن ہو چکا ہوتا نو ماہی بھی نہیں ہوتا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم انتشار کی سیاست نہیں کریں گے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کا دھڑن تختہ چیرمین پی ٹی آئی کو ریاست مخالف بیانیاں لے ڈوبا پرویس خٹک کا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے نام سے نئی پارٹی بنانے کا اعلان سابق وزیر علی محمود خان، زیااللہ بنگش، فلکناز اور آسیہ اصد بھی شامل ستاون سابق ارکان اسمبلی قافلے کا حصہ بن گئے انتخابی اصلاحات، حکومت کے لیے مشکلات ایمکیم باکستان کا کراچی میں نئی حلقہ بندیوں پر اسرار پیپلز پارٹی نے آر ٹی ایس اور تاخیر سے نتائج کا معاملہ اٹھا دیا پی ٹی آئی نے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا وزیر قانون آزم نظیر تارل کا انتخابی اصلاحات کا کام تقریباً مکمل ہونے کا دعویٰ مصابدہ آج کمیٹی میں پیش کیا جائے گا شاہ محمود کہتے ہیں دو بڑوں میں نگرہ وزیر آزم کا فیصلہ ہو گیا راجہ ریاض برائی نام اوپوزیشن لیڈر ہیں انتخاباتی اصلاحات پر اعتماد میں لینے کا مطالبہ پرانی مردم شماری پر انتخابات قبول نہیں نئی حلقہ بندیہ اور نئی ووٹر لسٹے بنائیں جائیں ایمکیم رہنمہ خالد مقبول صدیقی کا مطالبہ کہا ووٹر لسٹوں میں گڑھ بڑھ کی جا رہی ہے تحافظات دور کیے جائیں ورنہ عام کی ذمہ داری کو شاید ہم پورا نہ کر پائیں مسلم لیگ نون کا عام انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی قافلیگ اور جی ایو آئی سے سیٹ ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے سن میں جی ڈی اے سے ہاتھ ملانے پر غور نواز شریفی انتخابات سے قبل پنجاب کے حلقوں میں سروے کرانے کی ہدایت اچھی شورت کے حامل امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائے گا ہم نے پاکستان کو ڈی فولٹ کے خطرات سے بچایا ملک کو تعمیر، معاشی استحقام اور خارجہ تعلقات کی بحالی دے کر جا رہے ہیں آج روس سے سستا تیل آ رہا ہے آزربائیجان سے سستی گیس کا معاہدہ بھی ہو چکا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چار سو چھے سٹھ ارب تک لے گئے سلام متاثرین کو سو ارب روپے دیئے دو ہزار ارب کا کسان پیکج اور اسی ارب کا یوت پیکج دیا وزیر اطلاعات ماریا مورنگزیب کی پریس کانفرنس پوجی عدالتوں میں ٹرائل سے آئینی حقوق سلب نہیں ہوتے اسکری تنصیبات پر حملوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے نو مائی کو منظم سازش کے تحت آرمی تنصیبات پر حملے کیے گئے مقصد ملکی سیکیورٹی اور فوج کو کمزور کرنا تھا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس میں وفاقی حکومت نے جواب جمع کرا دیا تمام درخواست سے خارج کرنے اور فل کورڈ بنانے کے استعداد سپریم کورڈ کا چہر اپنی بینچ آج سمات کرے گا صدر اس سحقہ میں پاکستان پارٹی کا پرویس خٹک کی نئی سیاسی جماعت بنانے کا خیر مقدم ہمارے موقف کی تائید ہوئی تخریب اور تشدد کی سیاست کو ایک اور دھچکہ لگا نئی سیاسی فضا میں زیادہ بہتر کام کرنے کا موقع ملے گا عبدالعلیم خان کا بیان کہا اداروں پر حملے ناقابلے برداشت ہیں پرویس خٹک جانتے ہیں کہ کون کتنا ذمہ دار ہے دور ہائی کوٹ نے پرویس اللہی کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ موطل کر دیا سابق وزیر اعلیٰ کی نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ اچھا نہیں نظر بند رکھنے کے لیے شواہد بھی موجود ہونے چاہیے عدالت کے ریمارکس نارے بازی کھیچہ تانی کراچی سٹی کاؤنسل کا پہلا اجلاس بدنظمی کا شکار پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے عراقین آمنے سامنے آگئے شور شرابے کے دوران سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مضمتی قرارداد منظور میر ارکان کو خاموش کرانے میں ناکام اجلاس ملتوی کرنا پڑا کراچی کو تباہ کر دیا قبضہ کر کے میر بن گئے عدالت میں جنگ لڑے ہیں الیکشن کمیشن بھی جائیں گے حافظ نعیم الرحمن کا اعلان میر کراچی مرتضی وحاب کا جوابی وار بولے ہم ہاتھ جوڑ کر چپ کراتے رہے حافظ نعیم فیرون کی طرح بیٹھے رہے یہ غرور اور خودپسندی کب تک چلے گی کراچی کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سعودی عرب کے دورے پر جدہ پہنچ گئے ائرپورٹ پر شاندار استقبال طیب اردوان سعودی فرمروان شاہ سلمان اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے بھارت میں خواتین غیر محفوظ راجستان میں سترہ سالہ دلت لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ انصاف نہ ملنے پر متاثرین کا شدید اتجاج وزیر اعلیٰ سے استیفے کا مطالبہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تین بریازم لپیٹ میں آگئے چین کے شمال مغربی علاقے میں پارہ باون ڈگری سے تجاوز کر گیا اٹلی، سپین، جرمنی، پولینڈ اور فرانس کے کئی شہروں میں پارہ چالیس کو چھو گیا امریکہ میں بھی سورج آگ برساتا رہا ڈیتھ ویلی میں درجہ حرارت اکیاون ریکارڈ دنیا کے پانچ سو امیر ترین افراد کی دولت میں اضافہ بلومبر کے ریپورٹ جاری الانمس سر فیرس ایک سال میں دولت ایک سو گیارہ ارب ڈالر اضافے سے دو سو اٹالیس ارب ڈالر ہو گئی امیزان کے مالک جیف وزوس کے اساسے ایک سو انسٹھ ارب ڈالر ہو گئے بل گیٹس کی دولت بھی ستائی سرب اضافے سے ایک سو چھتی سرب ڈالر ہو گئی فیس بک کے مارک زکربر کے احساسے ایک سو بارہ ارب ڈالر سک جا پہنچے گال ٹیس کا دوسرا دن پاکستان کا ٹاپ آرڈر ناکام ایک سو ایک رنز پر آدھی ٹیم پاویلین واپس امام الحق ایک بابر آزم تیرہ اور سرفراز احمد کے سترہ رنز سعود شکیل اور سلمان علی آغا کاریس کے آپریشن دونوں کی نسٹ سینچنیوں کے ساتھ ایک سو بیس رنز کی شراکت پاکستان نے پانچ فکٹو پر دو سو ایکیس رنز بنا لیے اس علاقہ کے برطری ختم کرنے کے لیے ایک یانوی رنز ذرکار اور انسانوں اور مسنوعی ذہانت کے درمیان لڑائی کی کہانی ایکشن سائنس فکشن فلم دی کریئیٹر کا دوسرا ٹریلر جاری فلم انتیس ستمبر کو ریلیز ہوگی موسیقی